اس سے پہلے ہم نے عبد الرحمان کے مطالق پڑھا تھا اس ویڈیو میں ہم اسی سبق کے مطالق ایک مشک کریں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے Tick the correct answer Tick کہتے ہیں اس نشان کو جسے درست جواب پر لگایا جاتا ہے The correct یعنی درست آنسر جواب Tick the correct answer یعنی درست جواب پر Tick کا نشان لگایے یہاں ایک مثال دی رہی ہے یعنی example عبد الرحمان is in class اور پھر آگے ہمارے پاس ہیں دو choices One اور یہ ہے ایک slash کا نشان اور اس کے بعد ایک اور لفظ لکھا ہے Two اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دو choices دی گئی تھی اور آپ نے ان میں سے درست choice کے اوپر یہ tick کا نشان لگانا تھا جیسے کہ یہاں یہ tick کا نشان لفظ two کے اوپر لگایا گیا ہے کیونکہ یہ ہے درست جواب تو یہ جملہ بن جائے گا عبد الرحمان is in class two اور پہنے میں آسانی کے لیے آپ one کو cut بھی کر سکتے ہیں عبد الرحمان is in class two یعنی عبد الرحمان دوسری جماعت میں ہے تو چلیے مل کر مشک شروع کرتے ہیں number one آپ بھی پڑھئے مجتبہ is اور اب ہیں ہمارے پاس دو choices six یا پھر eight years old مجتبہ is یعنی مجتبہ ہے چھ یا آٹھ six یا eight یعنی چھ یا آٹھ years old سال کا تو اس سبق میں عبد الرحمان نے مجتبہ کے متعلق کیا بتایا تھا کہ وہ کتنے سال کا ہے eight years بالکل ٹھیک تو درست جواب ہے eight ہم نے کیا کرنا ہے eight کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے ساتھ ہی ہم six کو کٹ کر دیتے ہیں اور اب پڑھتے ہیں اس جملے کو مجتبہ is eight years old یعنی مجتبہ آٹھ سال کا ہے اب اگلا سینٹنس number two ابھی پڑھئے سیرت is a اور اب ہیں ہمارے پاس جو دو choices وہ ہیں girl یا boy سیرت is یعنی سیرت ہے a a a girl لڑکی یا boy لڑکا تو کیا آپ کو یاد ہے کہ سیرت کون ہے سیرت ہے عبد الرحمان کی چھوٹی بہن یقیناً وہ ایک لڑکی ہے یعنی girl تو اب ہم تک کا نشان کس لفظ پر لگائیں گے girl کے لفظ پر بلکل ٹھیک اور boy کو کر دیتے ہیں cut اب پڑھتے ہیں سینٹنس کو اب بھی پڑھئے سیرت is a girl یعنی سیرت ایک لڑکی ہے اب اگلا سینٹنس number three غلام مصطفیٰ and عبد الرحمان are اب ہیں ہمارے پاس دو چوائسز brothers یا friends غلام مصطفیٰ اور عبد الرحمان are ہیں brothers بھائی یا friends دوست تو غلام مصطفیٰ کے متعلق عبد الرحمان نے کیا بتایا تھا he is my friend یعنی یہ میرا دوست ہے تو چلیے اب آپ بتائیے ہم نے کس لفظ پر ٹک کا نشان لگانا ہے friends کے لفظ پر بالکل ٹھیک اور brothers کو کیا کرنا ہے cut اب جملے کو پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھئے غلام مصطفیٰ and عبد الرحمان are friends یعنی غلام مصطفیٰ اور عبد الرحمان دوست ہیں اگلا جملہ number four مجتبہ is in class two اور four مجتبہ is یعنی مجتبہ ہے in میں class جماعت two دوسری یا four چوتھی تو عبد الرحمان نے مجتبہ کے متعلق ہمیں کیا بتایا تھا وہ کونسی class میں ہے he is in class four یعنی وہ چوتھی جماعت میں ہے تو چلیے اب آپ بتائیے اب ہم نے کس لفظ کو ٹک کرنا ہے two کو یا four کو بالکل ٹھیک ہم لگائیں گے ٹک کا نشان four کے اوپر اور two کو کیا کریں گے کٹ اب مل کر پڑھتے ہیں مجتبہ is in class four یعنی مجتبہ چوتھی جماعت میں ہے sentence number five آپ پڑھئے عبد الرحمان and مجتبہ are brothers or friends عبد الرحمان اور مجتبہ are ہیں and یعنی اور اور آر ہیں ہیں عبد الرحمان اور مجتبہ are ہیں brothers بھائی یا friends دوست تو عبد الرحمان نے مجتبہ کے مطالق کیا بتایا تھا وہ ہے عبد الرحمان کا elder brother یعنی بڑا بھائی تو اس طرح عبد الرحمان اور مجتبہ کیا ہیں brothers بالکل ٹھیک تو ہم brothers کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیتے ہیں اور friends کے لفظ کو کٹ کر دیتے ہیں اب جملے کو پڑھیں گے آپ بھی پڑھ یہ عبد الرحمان اور مجتبہ بھائی ہیں اب آخری جملہ نمبر سکس مانو is a cat or dog مانو is یعنی مانو ہے a ایک cat بلی یا dog کتہ تو مانو کے مطالق عبد الرحمان نے کیا بتایا تھا it is a cat یعنی یہ ہے ایک billy تو چلیے اب آپ بتائیے اب ہم نے کس لفظ پر ٹک کا نشان لگانا ہے cat پر بلکل ٹھیک اور dog کو کر دینا ہے cat مل کر جملے کو پڑھتے ہے مانو is a cat یعنی مانو ہے ایک billy بلکل ٹھیک بہت خوب تو اس طرح سے آپ نے بھی اس ماش کو اپنی بک میں مکمل کرنا ہے اسے اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی کوشش جاری رکھئے رکھئے